یہ یہاں پہ سین ہے بالنگ سین تو بہت زیادہ آن ہے یہاں پہ سارا تو یہ فائنلی اللہ اللہ کر کے ان کا سنڈے تیار ہو چکا ہے اسلام علیکم جی تو گوڑ مارنی ہوگئے سب کو میری طرف سے تیار کیا حال ہو حمید ہے سب خیریت سے ہوگئے جیسے بھی ہوگئے خوش ہوگئے لیکن ایک بڑا مسئلہ بنا ہے کہ آپ کے بھائی سے پرسوں روم کی کیم ہی سو گئی تھی تو اب ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں سے بغیر بتائے کس طریقے سے نکلنا ہے کیونکہ اگر ہم ان کو بتائیں گے تو وہ ہم سے چارج کریں گے پر ویلکم بیک ہوگئے تم سب کا اندر بلوک کے اندر اور جس جس نے ابھی تک ملی خمات گینگ جوائن نہیں کی تو فٹا فٹ جوائن کر لیں سبسکرائب کے بٹن کو ٹھوک دے اور بیل آگن کے اوپر بیٹھ جائے کچھ بھی کریں بس وہ پریس ہونا چاہیے اور تم سب کو بھائی کی طرف سے جمعہ مبارک نکل ہاں جی تو کوئی شامان سمان ہم نیچے لے آئے تھے بس ہم نے اوپر کا بیٹھ کر رہے ہیں نادیا جو ہے وہ روم کے اندر ہی بس جیسے ہی اوپر آتی ہے ہم سمان رکھیں پھر وہ آلا سمان بھی لے آئے گی اچھا یار بڑی ذلالت ہوئی ہے ہمارے ہوتل کے پاس کوئی اوپر آئی نہیں دی تھی کیونکہ وہ ہائے ویسے بلکل لگتا ہے تو وہاں پہ اوپر نہیں دی تھی ہمیں اتنا سارا سمان لے کے اپنے ساتھ پیدل آنا پڑا ہے کونے تک یہ بھی سارا گھڑی بھی اپنا سمان پکڑ کے ہاتھ میں بلکل ماسی ہو گی ترہا ہی تو یہ ہماری اوپر آ رہی ہے بس کافی انتظار کے بعد کسی نے ایکسپٹ کر لیا ہماری رائیڈ ہاں جی تو جہاں کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی ہاں آپ کے بھائی نے مرسی ڈیز بین سمگوالی جو کہ اتنی کھلی ڈلی ہے اور سکون سے بیٹھ کے جاری ہے آپ خوش ہو خوش ہو شکر ہے بھائی کسی مطلب سے تو خوش گئی تو بس اب چلتے ہیں ہر کی طرف کیونکہ آج جمبہ بھی ہے نماز بغیرہ بھی پڑھنی ہے تو نماز بغیرہ پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ کھا لیں گے کیونکہ صبح سے بہت بھوک ہے ناشتنوں سے کی سائٹنگ میں سے ہم نے آف کر دی بھاگنے ہی بڑا سے ایفیو مومنٹس لیٹر ایک ماہ مقدس سائیوان کی شکل کے اندر تمہیں اپنے گیرے کے اندر دینا جاتا ہے حضورنا شرمائے شہر مقارک جارن مبارک تو نماز بغیرہ پڑھ لی تھی تو آج ہم آگئے اپنے گھر میں اپنے کچن میں تو ناشتہ نوچھتا بن گا ہے یہ آپ کی بھابی نے کچھ مانیا پراتھے بنایا ہے یہ آپ کی بھائی نے انڈے بنایا ہے کافی ٹائم کے بعد آپ کا بھائی یہاں پر انڈا پراتھا کھا رہا ہے تو دیسی ناشتہ کرنے کا جلگ ہی مزہ لگا رہا ہے یہ آپ کی بھابی نے انڈوں کا ستیاں ناف کر دی لو لو یہ میرے بنائے وے انڈے اور یہ آپ کی بھابی نے انڈوں کا کیا حال کر دی مجھے لگتا ہے مجھے کوکنگ وغیرہ کرنے پڑے گی اور مجھے اس کو کھلانا پھلانا پڑے گا اس کے بس کی بات نہیں گئی فیاری سمجھ گئی ہاں جی تو ناشتہ ہمارا آ چکا ہے انڈے ساتھ پراتھے شراتھے طرف ٹیسٹ کرتے ہیں بہت دنوں کے بعد انڈا کھانے لگے مزہ آیا ہاں جی تو ناشتہ رسطہ ہم نے کل دیا ہے تو آج یقین کریں کہ مزہ آ گیا انڈے پراتھے کھا گیا اور وہ بھی آپ کی بھابی کے ہاتھ کے اور آپ نے دیکھا وہ انڈا کیسا بنایا تھا تو اب بس ہم نے صفائی وغیرہ کرنے ہی تھوڑی سی ہور وغیرہ آ گیا ہے ہمارا آج ایک دو پلین بھی ہیں ہم نے تھوڑا سا بھار بھی جانا ہے تو ہم نے سوچا کہ ناشتہ کرنے کے بعد فٹا فٹ صفائی نپٹاتے ہیں اور پھر بھار سلتے ہیں ہاں جی تو فائنلی سفائی سفوئی سام فارغ ہو گئے تھے تو ہم نے گاڑی شاڑی مگوائی اور ہم نے بھولا کہ ہی چلو نکلتے ہیں تو آج ہمارا پلین ہے باولنگ کے لیے تو ہم لوگ جا رہے باولنگ کے لیے ترگے سے گاڑی شاڑی سے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں باولنگ کے لیے تو یہ سارا باولنگ ارینہ بناوا ہے یہ یہاں پہ سین ہے باولنگ سین تو بہت زیادہ آن ہے یہاں پہ سارا یہ پورا انہوں نے ایک لارڈ سیپ بنایا ہویا یہاں پہ آپ کو درینگز فوڈ ہر چیز مل رہے گی ہر چیز یہاں پہ اویلی پہل ہے اور سنوکر بھی چل رہے ساتھ میں تو یہاں پہ جتنا رش ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہمیں واقعی باولنگ میں گھنٹے تک بھی چانس ملے گا آج ہی تو ہمیں باولنگ شالی میں تو جگہ ملنی نہیں کیونکہ ہم کافی دیر ویٹ بھی کر چکے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک گھنٹہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا تو آپ نے سو جائے کہ دو تھی اور کوئی گیم سٹوائے کر لیتے ہیں تو جب آئے ہیں تو یہاں پہ موڑی بات انجوائیمنٹ تو باتتی ہیں یہاں پہ ماشا تھوڑا سا بیٹ لگ یہ بھی ہوئے کہ ہم کوئی بھی کیم یہاں پہ کھیل نہیں سکتے بکوز ہر گیم کے لئے آپ کو یہاں پہ چاہیے اور ہمارے پاس کوئنس دی نہیں ہے یہ کیا ہے تو بالنگ شالی کرنے ہم گئے تھے لیکن وہاں پہ نہ تو ہم بالنگ کر سکتے تو وہاں پہ نہ تو ہم بالنگ کر سکیں اور نہیں ہم کوئی گیمز بغیرہ کھیل سکیں کیونکہ نہ ہمارے پاس کوئنس تھے اور بالنگ کے لیے جیتنا ٹائم لمبا بولا بات ہوں نے اتنا ہم روک نہیں سکتے تو ہم نے سوچا کہ اب جب خوار ہوئی گئے تو کچھ کھا پی لیتے ہیں زیادہ خواری کرنے سے بہتر ہے کہ عزت سے چلتے ہیں کچھ کھا دے پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر نکلتے ہیں یہاں پہ کافی دیا خوار ہونے کے بار پھر ہم دو چلتے چلتے ہیں یہاں پہ ایک ریسٹرنٹ پہ آگئے امی گوز تو بھر اس کے اندر چلتا ہوں ہم کو سٹرائی کرتے ہیں کھانا شانہ ہمارا آگیا ہے سارا مجھے دار جی تو ہم نے کھانا شانہ کھا لیا تھا اس کے بعد ہم لوگ بس نکل گئے تھے وہاں سے کیونکہ کافی زیادہ ہم دور تھے اور اوپر ڈونڈنے میں کافی ٹائم لگ رہا تھا تو آج پورے دن خوار ہونے کے بعد ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ آج تو ہمارا جو دن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اوپر بھی ہمیں ٹائم سے نہیں مل رہی تو ہم نے سوچا کہ ہم فٹا فٹا پس گھر کی طرف نکلتے ہیں کیونکہ تھوڑے بہت کام بھی تھا اور مجھے آفیس سے کال بھی آئی تھی میٹنگ بغیرہ کی تو اس لئے ہم فٹا فٹا پھٹا پھر کے لئے نکل گئے تھے ہاں جی تو فائنلی ہماری ہو گئے تھے اور موسم جو ہے وہ اس طرح کا اوریا بارش والا موسم کی یہ سوٹے حالے کے بارش لگی ہوئی ہے بہت زیادہ تیز کیونکہ کل ہمیں پورا دن خوار ہونا پڑا تھا سیٹرڈے کو بھی ہم پور ہوئے تھے اور کھانا شاہ نے کھائے گھر آ گئے تھے تو آج بس آپ کا بھائی اٹھا ہم نے فٹا فٹ کام شاہ نکلتا ہے ہم نے سوچا کہ ہم نے آج بس کہیں نہ کہیں جانا ہے ہم نے سنڈے زائے نہیں کرنا تو بس آپ کا بھائی فل تیار ہو چکا ہے اب بس آپ کی بھابی کا ویٹ کر رہا ہوں بھی اوبر شوبر مگوال یہ بس جیسی اوبر آتی ہے تو پھر آج نکلتے ہیں تو کافی مشکل ہوتا ہے بارش میں اوبر ملے لیکن ہم اوبر مل گئی تھی اور ہم نے سوچا کہ آج فلان کیا ہے تو ہم نے لازمی جانا ہے تو بارش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج بھی ہم سینما ہی آتے ہیں بکوز اس کے علاوہ ہم کچھ کر سکتے نہیں تھے بارش بہت زیادہ تھی اور اوبر ریور نے بھی ہمیں یہ سرسٹ کیا کہ آپ لوگ سینما چلے رہے ہیں تو ہمیں اپنے ویکنڈز آیا کرنا نہیں تھا تو اب ہم آ چکے سینما ڈیکھتے کون سی لیٹس مووی لگی بھی ہے اور ٹکٹ لے لیتا ہے تو بھابی آپ کی ہمیشہ کی طرح باسکن روبنس پہ آکے کھڑی ہو گئی ہیں کہ مجھے کچھ میٹھا کھلاو 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 کنٹرول کنٹرول کہ بھائی نے تو اپنی ڈرنک بغیرہ پوکن شوکن لے لی ہیں اور بس ابھی ہم آپ کی بھابی کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کی بھابی کو ابھی تک کوئی چیز پسند نہیں آئی تو یہ فائنلی اللہ اللہ کر کے ان کا سندے تیار ہو چکا ہے آج ہی تو ہم لوگوں نے سامان شامان لے لیا اپنا اور ہم لوگ اندر آگئے ہیں بس اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کونسا روم ہے یہاں پہ روم نمبر سکس میں ہم نے جانا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے جو موووی کا ٹکٹ لیا وہ لیا ہے شیطان جو بھولی ووڈ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سٹارٹ ہو چکے کیونکہ ہمیں اندر سے آوازیں آ رہی ہیں بھاگو 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 میں ایک بار آتی ہوئی اس رات کو سن یہ میرے لیے آئی ہے عمرہ کی رات عمرہ 1 minute 37 seconds later ہاں جی تو مووی شووی ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی مووی بہت زیادہ اچھی تھی شیطان جو لاسٹ ہمارا مووی کا ایکسپیرینس تھا اس سے تو کہیں زیادہ اچھی ہے مووی تھی تو اب یہ ہے کہ بس موسم کچھ ایسا ہے کہ بارش سٹل ہو رہی ہے تو ہم تو ہم لوگوں نے بس فٹا فٹ اوبر شوبر مگوا لیے تو اب نکلتے ہیں گھر کی طرح خوبی شووی ہم نے دیکھ لی تھی اب کافی بھوک پہ لگی ہوئی تھی لیکن ہم یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ پہ آئے ہیں ٹیسٹ آف پاکستان یہاں ڈائننگ کرنے سے بہت اچھا ہے کہ بارش لگی ہوئے اور بارش ابھی بھی کنٹینی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو روٹین بہت زیادہ تف ہونے کی وجہ سے شفٹنگ کی وجہ سے آپ کا بھائی ڈیڈی بلوگ نہیں کر پا رہا تھے جس کی وجہ سے میں نے اپنے دوست کی تھوڑی تھوڑی روٹین کر دی تو میں نے سوچا تھا کہ میں تین دن کا بلوگ ایک ساتھ اپلوڈ کر دوں گا پہلے تو اپنی گینگ سے بہت زیادہ سوری بہت زیادہ مازار جو کہ کافی دن سے میں نہیں کر سکا پرشان بلکل نہیں ہونا کیونکہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم ویلوگ نہیں چاہ سکے لیکن آپ کو ڈیلی ویلوگ اور روز کا کانٹینٹ اگین دیکھنے کو ملے گا بیچ میں ایک دن کا گئے پا جاتا ہے کوئی بات نہیں آر آپ کا بھائی یہاں آتا ہے کہہ رہا ہے سمجھا کرو کام شام بڑے ہوتا ہے تو پرشان بلکل ہی مت ہونا کیونکہ بھائی حاضر ہے آپ کا بھائی آپ سب کیلئے بارش میں کھڑا ہوئے لیکن میں نے بولا کہ آج میں نے ویلوگ کی لازمی انڈنگ کرنی کیونکہ دو دن سے میں ویلوگ اپلوڈ نہیں کر سکا تو میں نے کہا میری گینگ تھوڑی سی ناراض ہوگی مجھ سے پھلال کوئی نہیں یار ایک دو دن اگر مصروف بھی ہے تو آپ کا بھائی چھوٹے کلپ چھلپ بناتا رہے کہ بس میں اپنی گینگ کو اپنی روٹین شیئر کرتا رہا ہوں جو کہ یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں بس میں دکھاتا رہا ہوں تو ایک دو دن بڑی خواری شواری جو ہی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے جب گبندے ہو گھر شفٹ کرنا ہو تو ٹائم شائم لگ جاتا ہے اور آنے والے ویلوگز میں آپ لوگ کے لیے بہت ساری گود نیوز بھی ہے میرے پاس جو کہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا اور ہوفلی جو میری گینگ ہے جو لوگ مجھ سے محبت کرتے جو مجھ سے پیار کرتے ہوں وہ کافی زیادہ خوش ہوں گے اتنا میں خوش ہوں میرے گینگ بھی اتنی ہی خوش ہوگی تو بھائی کے ساتھ جوڑے رہنا اس ویلوگ کو لائک کرنا سبسکرائب جس میں سے چینل کو نہیں کیا لازمی طرح دینا بیر آئیکن کو تھوکنا تو بلکل مت بھولنا ہمیشہ کی طرف تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل ایک نئے اور اچھے کانٹینٹ کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھنا بھائی کو دعا میں آ رکھنا اگر 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 دن کے لئے بھائی غائب کو جاتا تو پرشان ہونا لی بلکل بات نہیں ہے بھائی حاضر ہے بھائی اگن آئے گا اور بہت اچھے کانٹینٹ کے ساتھ آئے گا تو پھر ملتے ہیں آپ سے کل کیونکہ بارش باغا کا تیز ہو رہی ہے آپ سب کو اللہ حافظ تو اوکے